آپ نے ایزا سنگل پیرنٹ اپنے بچوں کی تربیت کی بچے کیا کرتے ہیں اور بچوں کی پرورش کیلئے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سنگل پیرنٹس ہوں تو بچے بھگڑ جاتے ہیں کن چیزوں کا خیال رکھا اور اب آپ تو کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں میں نے دیکھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرا ایک پاڈکاست آتا ہے ایم ایم شو کے نام سے اس میں ہے ہی صرف بچوں کے حوالے سے مینٹل سٹریس کے اوپر مینٹل ڈیزیز کے اوپر پہلے ماں باپ کیا کرتے تھے آپ کیا کرتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میرے دو بچے ماشاءاللہ سے ریدا جو ہے وہ میرا بزنس بہت اچھی طریقے سے سنبھال رہی ہے بلکہ تو وقت وہ آگیا جب وہ کہتے ہیں امہا پلیس مجھے پتہ میں کیا کر رہی ہے تو میں کہتے ہیں اچھا بی بھی مختانہ تھا میں مزاہ کریں ہوں she's always there and she's taking good care of the business my son teaches at Karachi University and Indus Valley and visiting faculty different school and colleges میں fine arts کے وہ teacher بھی ہیں اور story telling جو ہے وہ بھی ان کا فوٹے ہے تو وہ بھی سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی تربیت میں ایک چیز جو بہت important تھی اور جو وہ جو joint family system تھا وہ بھی مجھے بہت helpful رہا کیونکہ جب میں کام کرتی تھی تو وہ نانی اور نانا کی تربیت جو تھی وہ ان کو بہت بہتر ملی اچھے سکولوں میں اچھے ساتزا بہن بھائی ان کے بچے so you know there is always an eye on them also اور جو time وہ میرے ساتھ گزارتے تھے وہ میں سمجھتی ہوں اور یہ ہر جو کام کرنے والے ماں باپ دونوں جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ time کو ان کی length کو نہ دیکھیں اس کی quality کو دیکھیں اس quality time کو آپ اپنے بچوں کو کیا کیا بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں جب ردہ کو سکول چھوڑنے جاتی تھی تو ایک 20 minute کی ڈرائیو ہوتی تھی اس ڈرائیو میں اکثر بچے نہ اپنی ماں کے سر پر رکھے ہوئے اور سورے ہوتے ہیں اس وقت میں ان کو آیات سناتی تھی یاد کرواتی تھی واپس سکول سے جب لینے جاتی تھی تو یہ پوچھنا تو ضروری ہوتا ہے کہ آج سکول میں کیا کیا پھر جو بھی ان کی کہانیاں ہوتی تھی کیا غلط اور کیا صحیح اور اس کے بعد پھر اگین واقعات اور ایسی چیزیں بتائیں جس میں اور بچوں کو بچوں کی طرح بتائیں بچوں کی فرینڈز بنیں بچوں کے ساتھ آپ کی ایک کمیونکیشن ہونی چاہیے ایک ایسی کنوزیشنل سکیلو جس میں وہ آپ کو دوست سمجھیں نہ کہ وہ کسی اور کو جا کے ایسی باتیں کریں اور پھر وہ آپ کو پتہ چلیں اور پھر آپ بچوں کو ان کی ٹھکائی کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تمہاری مجال یہ وہ بخارہ بخارہ سنگل پیرنٹس جو ہوتے ہیں they are very vulnerable and so are the children کیکہ so ہمیں اس کو بیلنس کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے اور اس کے لئے you have to have that positivity in you کیوں میرا بچہ یہ کر رہا ہے کیوں اس نے یہ بات مجھ سے نہیں کی کیوں آپ نے اس کو اتنا time دیا کہ وہ بیٹھا اس کی آنکھوں میں موٹا چشمہ لگ گیا اور وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا maybe you know he or she is watching a movie maybe a movie جو کہ ان کے عمر کے بچوں کیلئے نہیں ہے تو آپ ہمارے سر پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہیں میں انکہ کہ غلط نہیں کر رہی ہو تو مجھے بھی بتاؤ کیا کر رہی ہو گئی so you know like یہ تمام چیزیں ایک دوستانہ محول ایک پیار کا محول سمجھیں اپنے بچوں کو if you مطلب وہ جیسے ہماری زمانے میں میرے زمانے میں زیادہ دور نہیں ہے بسے لیکن ڈیڈی نے کہا اور ماں نے کہا ہم کہتے تھے ٹھیک ہے اب جب ہم بچوں کو کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ but how logic کیا logic ہے اس کے but you've got to be intelligent enough کہ اب اپنے بچوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور جو single parents ہوتے ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہئے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں بولنا چاہئے اور اپنے other spouse کے بارے میں بھی نہیں بولنا چاہئے ان کی family کے بارے میں بھی نہیں بولنا چاہئے اگر ایسی کوئی arrangements ہوتی ہے جہاں پر بچے اپنے باپ کے پاس بھی جاتے ہوں یا اپنے ماں کے پاس بھی آتے ہیں تو please don't ask them question about وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہی تھی بچوں کی دماؤں میں یہ باتیں ہونی ہی نہیں چاہئے you know it has to be a happy environment for them a happy a happy a a a a a وقت جو کہ ان کو خوشی ہو کہ and they should understand also کہ ماں باپ جو ہیں وہ الگ کیوں ہیں give them that time to understand make sure that آپ ان کو سچ بات کے ساتھ بتائیں ٹھیک positivity is is the best part you on ' ڤا 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 ڤا